وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کو کس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ سورہ مزمل میں اللہ رب زلجلال نے تلاوت کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَعْتِلَا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اسی طرح سورہ بکرہ میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْقِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارے میں رہ جائیں گے ان دو آیاتِ قرآنیہ سے آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآنِ پاک کو پڑھنا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا جب ہم تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں مخارج کا لحاظ نہیں رہتا معانی بگڑ جاتے ہیں صفات کا خیال نہیں رہتا جس لفظ کو ہم نے پور پڑھنا ہوتا ہے اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں جس کو باریک پڑھنا ہوتا ہے وہ پور پڑھا جاتا ہے جس لفظ کو ہم نے کھینسنا ہوتا ہے اس مد کا خیال نہیں کیا جاتا اس لفظ کا حق ادا نہیں کیا جاتا اور شد مد کا لحاظ کیے بغیر ہم پڑھ جاتے ہیں جب تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآنِ پاکی آیتِ مبارکہ سورہ مزمل والی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ قرآن پڑھیں تو تمہیں ایک ٹھہراؤ کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ ترتیل کہتے ہیں اتنا رک رک کے پڑھنا کے الفاظ کا حق ادا ہو جائے اور دوسری آیتِ مبارکہ میں فرمایا کہ جو لوگ اس انداز میں تلاوت کرتے ہیں وہ تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ دنیا آخرت میں خسارے اور گھاٹے میں رہ جاتے ہیں اسی طرح تلاوتِ قرآنِ پاک کی اہمیت کا ذکر جیسے قرآنِ پاک میں آیا ہے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عادیث میں اس کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرما ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآنِ پاک کو اس انداز میں پڑھا جائیں جیسا کہ اس قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ بات عزیز طلبہ و طالبات ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب قرآنِ پاک نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ رب زلجلال نے فرمایا محبوب یہ قرآن یاد کروانا آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ تیزی سے نہ پڑھیں آپ اتمنان کے ساتھ پڑھیں تو یہ کما انزلہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے قرآن نازل ہوا ہے اتمنان کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ ترتیل کے ساتھ تو ہمیں اس ترتیل کا اس ٹھہراؤ کا اس اتمنان کا لحاظ رکھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہجے بھی بتائے کہ قرآنِ پاک کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے تو ارشاد فرما قرآنِ مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو بعض اوقات سنا جاتا ہے کہ قرآنِ پاک پڑھنے والا وہ ترنم کے شوق میں یہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کے شوق میں وہ الفاظ کو بیجا اتنی توالت اور اتنا لمبا کر دیتا ہے الفاظ کو جہاں مد نہیں ہوتی وہاں بھی لگا دیتا ہے اور پھر اس کو اچھے انداز میں پڑھنے میں اتنا گنگناہ دیتا ہے کہ جو قرآنِ پاک کا میعار اور قرآنِ پاک کا مرتبہ ہے وہ اس سے گرا دیتا ہے تو قرآنِ پاک پڑھتے ہوئے عربوں کا لب و لہجہ ہو اور عربوں کے لب و لہجے میں اس حدیث مبارکہ میں آپ غور فرمائیں اور کبھی آپ کا اگر سعودی عرب میں حرمین شریفین میں حاج یا عمرہ کے موقع پہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں کے جو اصل عرب لوگ ہیں ان کو آپ بولتے دیکھئے جہاں کلکلے والا لفظ ہوتا ہے وہ کلکلہ کرتے ہیں جس لفظ کو پور کرنا ہوتا ہے وہ عمومی گفتگو میں اس لفظ کو پور پڑھتے ہیں جس کو باریک کرنا ہوتا ہے اس کو وہ باریک کر کے پڑھتے ہیں یعنی عربوں کا لہجہ ہے کہ وہ درست مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن بھی ہمیں اسی انداز کے ساتھ پڑھنا ہے اسی طرح مزید آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم قرآن پاک پڑھو تو خوبصورت آواز کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پڑھو لیکن اتنا اچھا انداز ہو کہ انداز خود سے بناتے بناتے الفاظ کو بگاڑنے سے بچنا ہے اور اس موڈول میں جو آخری عدیس مبارکہ ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے فرمائے بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لانت کرتا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رامتیں نازل ہو ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ برکتیں نازل ہو ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں موجزن ہو تو یہ کیا ہو گیا کہ ہم قرآن پڑھیں قرآن لانت کریں اس کے دو معنی ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جب مخارج کا لحاظ کیے بغیر ہم پڑھتے ہیں تو معنی چونکہ کچھ بننا ہوتا ہے ہم غلط پڑھ کے کچھ بنا دیتے ہیں تو قرآن سواب کی بجائے پھر گناہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور قرآن لانت کرتا ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بھی ہمارا عمل اس کے خلاف زبان سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لانت اللہ علی القاضبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے اور پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں زبان سے پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے لیکن عمل میں جھوٹ بول رہے ہیں زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں سود حرام ہے لیکن عمل میں سود کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زبان سے ادائی ہو رہی ہوتی ہے کہ والدین کا اعترام کرنا چاہیے عمل میں والدین کے گستاق ہو رہے ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نابطول نہیں کرنا چاہیے قوم شویعہ پہ عذابی نابطول کی کمی کی وجہ سے آیا جبکہ کاروبارک اور معاملات میں آتے ہیں تو خود نابطول اور اس میں کمی بشی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تلاوت کرتے ہوئے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہوئے انہی آیتوں کے خلاف ہمارا عمل ہو جاتا ہے تو پھر قرآن کی رحمات اور برکات کی وجہے قرآن اس بندے پہ لانت کرتا ہے کہ تو زبان سے مجھے اور طرح پڑھتا ہے اور عمل میں مجھے اور طرح ڈیل کرتا ہے تو پھر قرآن رحمت کی وجہے قرآن پڑھنے کے باوجود بندے پہ لانت اور زہمت آتی ہے کہ دو وجہ سے یا تو ہم اس کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں مخرج کا لیاز نہیں کرتے یا ہمارا عمل اس کے خلاف چلا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ درست انداز میں قرآن کو پڑھیں اور جو قرآن کا پیغام ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں